ہیلو بی ویرز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب الکل خائریت سے ہوں گے تو گائز آج کی ہماری یہ ویڈیو ریکویسٹڈ ویڈیو ہے آئی ہوپ جنہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی ہے وہ ضرور اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ضرور ٹائکر کمیٹ کر کے بتائیے گا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ڈیفرنٹ ہیر سٹائلنگ کے ساتھ اگر آپ سر پہ دپٹہ لینا ضروری سمجھتے ہیں یعنی کہ مسلم گرلز ہیں تو سر پہ افکارس دپٹہ رکھنا ضروری سمجھ رہے ہوں گے تو کیجویل ویئر میں تو ہم کسی بھی طرح کا اپنا بال بان سکتے ہیں بال بنا سکتے ہیں لیکن کسی پارٹی ویئر میں جانے کے لیے ایک اچھا ہیر سٹائل بھی جا رہی ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہلکا سا دپٹہ بھی ہمارے سر پر ہو تو کس طریقے سے اور کون سے ہیر سٹائلز بنائے جا سکتے ہیں دپٹے کو سر پر رکھتے ہوئے بھی تو یہاں پہ ہم نے کچھ برائیڈلز کو بھی ایڈ کیا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ برائیڈلز کے سر کے اوپر بھی اگر دپٹہ ہے تو کتنے اچھے ہیر سٹائلز بنائے جا سکتے ہیں آپ سٹریٹ ہیر کر سکتے ہیں اگر آپ کے لانگ ہیر ہیں اور آپ دکھانا چاہتے ہیں اپنے بالوں کو تو اپنے پیچھے بالوں کے پیچھے بن بناتے ہوئے اپنے دپٹے کو اٹیچ کر لیجئے اور آگے اپنا جو دپٹہ ہوگا وہ آگے رکھ سکتے ہیں ایک سائٹ سے آپ پیچھے بھی چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو آگے سے پورا کور کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طریقے سے کور کیجئے تاکہ جو آپ کی جولری ہے وہ پراؤپر نظر آئے تاکہ جو آپ کا ہیر سٹائل ہے وہ پراؤپر نظر آئے اگر آپ ون سائٹ پر بھی اپنے کرلز یا پھر سٹریٹ ہیر رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کا پورا نظر آئے اور جو آپ نے جولری پہنی ہے اور تھوڑا سا جو آپ کے شرٹ پر کام ہو رہا ہے یعنی کہ کمیز پر یا پھر کرتی پر کام ہو رہا ہے وہ بھی پروپر نظر آسکے اس کے علاوہ ہیئر بند بھی بنائی جا سکتے ہیں ڈیفرن طرح کی آپ سائیڈ بند بنا سکتے ہیں اور جہاں پہ سائیڈ بند ہے وہاں پہ آپ روپٹہ چھوڑ کر تھوڑا چا تیرچھا کرتے ہوئے اپنے دپٹے کو رکھ سکتے ہیں تو اس طریقے کے کچھ ہیئر سٹائلز ہوتے ہیں جو دپٹہ اٹیچ کرتے ہوئے بھی رکھے جا سکتے ہیں اور چھوٹی پارٹیز ہو یا پھر آپ ویڈنگ پہ جانا چاہ رہے ہو اور دپٹہ سر پہ رکھنا چاہ رہے ہو تو آپ اس طریقے کی ہیئر سٹائلنگ ہے اپنا سکتے ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی thanks for watching